جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سیٹ ہے جب اللہ نراض ہے تو بس سمجھیں کہ ہمارا برا ٹائم شروع ہو گیا اب ہمارا کرائٹیریا یہ ہے ہمارا لاؤس یہ ہے فلانا انسان ہمیں چھوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہو گئے لیکن کرائٹیریا صحابہ کا تھا پلیجر اوف اللہ کہ جب تک اللہ ہے چاہے میں سڑک پہ بھی آ جاؤں چاہے میں جیل میں بھی چلا جاؤں چاہے میں نہتا ہو جاؤں چاہے میری دولت چلی جائے چاہے میں بالکل فٹ پہ پہ آ جاؤں جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے امیر آدمی ہوں جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سنٹینس کہا تھا میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں جہاں بھی میں جاؤں گا میری جنت میرے ساتھ جائے گی اگر وہ مجھے نکالیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہے میں سیاحت کروں گا اللہ تعالیٰ کے سائنس دیکھوں گا اللہ کی ہم بیان کروں گا اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں تو پھر مجھے موقع مل جائے گا اللہ کی عبادت کرنے کا میں سولیٹیوڈ میں آ گیا ہوں اور اگر وہ مل جہے پھر مل جائے گا جگہ آپ ہوں میں سے مجھے کوئی دیکھیں گا یعنی اس طرح کی امپاورمنٹ اتنی بہادری اور اتنا کاریج کہ میرے دشمن میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں ہر جگہ تو میں جنت لے کر جاتا ہوں Wherever I go I carry forward my جنت with me